ہیلو فرنڈز آپ کا سواگت امر جنل میں آج میں آپ کو ایک ہی بیٹر سے دو مجیدار ناستی بتا رہے ہوں جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے تو چلیے پھر اس کو جھٹ پٹ سے بناتے ہیں جو صرف ایک ہی چمچ دیل سے بھی بن کے تیار ہو جاتا ہے تو ایک ہی یہ ناستہ تیار ہے دوسرا یہ ناستہ تو چلیے پھر اس کو جلدی سے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین رکھا پین میں ایک چمچ دیل لالا اور اس میں سات سے ہٹ کڑی پتے ڈال دیئے اور اس میں ایک چمچ یہ رائی کے دانے بھی ڈال دیئے ہیں جیسے ہی یہ چٹکنے لگے اس کے بعد ہی ایک پیاج سلائس میں کٹ کیا ہوا ڈال دیا ہے اس کو میں تھوڑی دیر تک اسی طرح سے ہی چلاتی رہوں گی اور جیسے ہی اس کا ہلکا سا کلٹ چینج ہوئے اس میں میں حلدی آدھا چمچ اور دو چمچ یہ دیکھئے یہ میں نے دھنیے کا پاورڈر ڈالا اور یہ کیے لیال میچ کا پاورڈر ان کو میں تھوڑی دیتا کسی طرح سے ہی تیر میں چلاتی رہوں گی آپ کو دھیان رکھنا ہے اس سمائے گیس کی فلیم پلکس سلو ہونی چاہیے جس سے یہ مسالہ جلنے نہ پائے اور کچھ سیکنڈ ہی ہوئے اس کے بعد ہی میں اس میں بوائل اور میس کے ہوئے آلو ایٹ کر رہے ہوں تو سات سے آٹھ آلووں کو میں نے بوائل کیا پیل آف کر کے میس کر لیا ہے تو یہ بھی میں ڈال دوں گی جھٹ پٹ یہ مسالہ بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ چاہیں آپ تو ایک دن پہلے بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو یہ ناستہ ٹرائ کرنا ہو بہت ہی زیادہ ہیلتی رہتا ہے یہ ناستہ اور ٹیشٹی تو اتنا یقین مانئے جب آپ بنائیں گے تب ہی آپ اس کو جان پائیں گے تو یہ میں آپ کو اسٹرپڈ کٹوری اٹلی بتا رہی ہوں اور میں اس میں چیلہ بھی بتا رہی ہوں اسٹرپڈ چیلہ تو یہ دیکھئے میں نے اس میں سب سے پہلے بہت سارا کرم مسالہ یہ امچر کا پاوڈر اوپر سے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہی میں اس میں یہ کرس کیا ہوا پودینے کا پاوڈر ڈال رہی ہوں مطلب کی پودینے کو سکھا کر رکھ لیا اس کو کرس کر کے اس کا ایک پاوڈر ہی بن گیا ہے اور اس میں میں یہ اچار اچار کا مسالہ رہتا ہے وہ ڈال رہی ہوں یہ اپسنل اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ رہنے دیں اس کے بعد ہی میں اس میں ٹیشٹ کے پاوڈنگ نمک ایڈ کر رہی ہوں یہ مسالہ آپ کسی بھی چیز میں ٹرائے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے نمک اس میں ایڈ کیا اور سبی کو اچھے سے مکس کر دیا ہے جھٹ پٹ یہ مسالہ ونگی تیار ہو چکا ہے اس میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے یہ دیکھئے مجیدار یہ مسالہ تیار ہو چکا ہے سارے پرسس ہو چکے اس میں صرف میں چلی پلیکس اوپر سے ایڈ کر رہی ہوں اس سے بہت زیادہ اچھا ٹیشٹ آئے گا اس لئے چلی پلیکس اس میں جرور اٹ کر رہے تو یہ مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں ایک سائٹ رکھ دوں گی اب چلیے اگری پروسس پوری کرتی ہوں تو میں نے پیٹر بنانے کے لیے میں سب سے پہلے ایک بڑا ہی باہول اس میں سوجی ارواب جو بھی بولتے ہوں وہ لے رہی ہوں تو میں جتنی سوجی لے رہی ہوں اتنا ہی میں اس میں مطلب کی اتنی قوانٹیٹی میں اس میں ہلکا گنگنا میں پانی اٹ کر رہی ہوں یہ میں نے بھارک سوجی لی ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو مطلب کی نورمل آپ کے پاس ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے جتنی سوجی لی تھی اتنا ہی پانی لیا اور اس کو اچھے سے میکس کر کے رکھ دوں گی کم سے کم آدھا گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھا رہنے دیا اور یہ اچھا خاصا ایک بیٹر بنا کے تیار کرنا ہے یہ دیکھئے میں نے تھوڑی سی سوجی ہے اور اس میں اٹ کر دی تھی اور یہ اچھے خاصی سوجی پھول چکی ہے اسی طرح سے ہی تھک بیٹر آپ کو یہ بنا کے تیار کرنا ہے اب میں اس میں ایک بڑا ہی چمچ تیل اٹ کر رہی ہوں تیل آپ سرسو کا چھوڑ کے کوئی سا بھی اٹ کریں لیکن جرور اٹ کریں اس سے کافی سپونجی اڈلی آپ کی بن کے تیار ہوگی اور اس کے بعد ہی آدھا چمچ میں اس میں یہ دیکھئے آپ انہوں بھی ڈال سکتے ہیں میں تو اس میں کھانے والا جو سوڑا رہتا ہے وہ اٹ کر رہی ہوں تو میں نے یہ ڈال دیا ہے کھانے والا سوڑا آدھا چمچ اور بس اس کو اچھے سے مکس کیا میں نے تین سے چار منٹ تک اچھے سے اس کو فیٹتی رہی جس سے یہ اچھا خاصا فلپی بیٹر بن کے تیار ہو جائے گا اور فیٹنے کے بعد اس کو کچھ تھوڑی دیر کے لیے رکھا رہنے دیا پھر اس کے بعد ہی آپ اس کی اڈلی بنا کے دیکھیں گے بہت ہی جیادہ سافٹ بنیں گے اور سپونجی اٹلی بن کے تیار ہوں گی یہ بیٹر بھی تیار ہو چکا ہے اور آلو کا مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے تھوڑی سی اوپر سے پیاج بھی ڈال دیا کٹ کر کے یہ اپسنل اگر آپ پسند کرتے ہوں تو ڈالیں بننا رہنے دیں اب چلیے اٹلی بناتے ہیں یہ میں نے کٹوری لی کٹوری کو میں گریز کروں گی تو میں اسی طرح کی ہی کٹوریوں میں یہ اٹلی بنا کے تیار کریں ہوں آپ کسی بھی سیپ میں لے سکتے ہیں اور کیسی بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں تھوڑا سا تیل لگا لیا ہے سبھی میں اور اب میں بتاتی ہوں آپ کو تھوڑا سا اس میں بیٹر ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا ہی ڈالنا ہے اور اس کو ٹیپ کرنے تھوڑا سا اس کے بعد ہی پتلی سی آپ کو یہ آلو کی ٹک کی بنانا ہے اور پھر اس میں آپ کی جتنی کٹوری اور اتنی سائج کی بنانی ہے تھوڑی سی بیچ میں بچی رہ گی تو میں تھوڑا سا یہ دیکھیں مسالہ اور لگا دوں گی اس کے بعد جو بیٹر ہے وہ بھی میں اوپر سے کبر کر دوں گی بہت ہی موٹا نہیں کرنا ہے آپ کو پتی لیئر ہی کرنا ہے یہ دیکھئے چار طرف سے میں صرف کبر ہی کر رہی ہوں تو یہ تیار ہو چکی ہے اسی طرح سے ہی میں سبھی کو فل کر کے رکھ دوں گی ایک سائیڈ میں نے کڑھائی رکھی یہ کڑھائی میں پانی ڈال دیا ہے پوائل ہونے کے لیے تو یہ کی پانی بھی اچھا کاسا گرام ہو چکا میں نے اس میں شٹینر رکھا پانی کو آپ کو گرام ہی کرنا ہے شٹینر رکھ کے اور دیرے دیرے کر کے میں ساری کٹوریاں رکھتی جا رہی ہوں یہ دیکھئے اس میں آپ کو اسی بھی بڑی پلیٹ لیں کچھ بھی لیں اور اس کو پوری طرح سے کبر کر دیں تو میں نے اس طرح سے اس کو کبر کر دیا ہے اور آٹھ سے دس منٹ تک ایڈلی بن کے تیار ہو جاتی ہیں یہ دیکھئے بلکل کلین آئی ہے نائپ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بلکل تیار ہو چکی ہے ایڈلی تو میں ان کو نکال لوں گی اور یہ دیکھئے آسانی سے یہ نکلنے بھی لگتی ہے تھوڑی دیرے ان کو اسی طرح سے رکھا رہنے دیں اور یہ ایزی لی اس طرح سے ایڈلی بن کے تیار ہوتی ہے میں آپ کو بلکل پاس سے دکھا رہی ہوں کتنی جالی دار سپونجی ایڈلی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ ریڈی ہو چکی ہے چلیئے اگلی پروسس کرتے ہیں بیسے تو یہ اسی طرح سے ہی اچھی لگیں گے میں ان کو اور مجیدار بنا رہی ہوں ایک چمچ دل لالا اس میں کچھ کڑی پتے ڈالے میں نے ان کو بہاری کٹ کر لیا ہے کڑی پتوں کو اور اس کے بعد ہی میں اس میں یہ رائی کے دانے ڈال لی ہوں ایک چمچ سے زیادہ ہی تھوڑے سے اور یہ جو وائٹ والے تل رہتے ہیں وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے ایک چمچ اور ان کو تھوڑی دیر تک ہی چلاتے رہوں گے اس کے بعد ہی ایک بڑا ہی پیاج لیا سلائس میں کٹ کیا اس کو بھی ڈال دیا ہے یہ ایڈلی میں آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے ہی آپ کو کافی پسند آئیں گے نہ ہی سامر بنانے کی نہ ہی چٹنی بنانے کی ضرورت ہے یہ دیکھئے یہ مجھے دار یہ ایڈلی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں ان کا کیا نام رکھوں آپ اپنے طرف سے بھی ان کا کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے دیرے دیرے کر کے میں سب ہی کو ڈال دی جا رہی ہوں اور ان کو اور بھی مجھے دار بنانے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں آپ کیا کریں تھوڑے دیر تک میں اسی طرح سے ہی ان کو چلاتی رہی اس کے پادی میں اس میں یہ سامر مسالہ اوپر سے ایڈ کر رہی ہوں تو مجھے دار یہ ایڈلی تیار ہو چکی ہیں بس دو سے تین مرد تک میں ان کو چلاتی رہی ہوں اور ایڈلی بلکل تیار ہو چکی ہیں تو ایک سے دو چمج میں نے اس میں سامر مسالہ ڈال دیئے سامر مسالہ ڈال دیا اور یہ ایڈلی تیار ہو چکی ہیں تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے اس ناستے کو بنانا جو ہیلڈی تو ہے ہی اور ٹیشٹی تو بہت ہی زیادہ ہے میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے کٹ کرنے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کتنی جیدہ سفٹ یہ ٹلی بند کے تیار ہوئی ہے تو اس کو ٹرائی کرنا تو بنتا ہی ہے تو چلیئے پھر اگلی باری آتی ہے وہی بیٹر بچہ اس میں 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 نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پانی ڈالیں آپ اس میں اور اس کا ایک پتلا گھول بنا کے تیار کرنا ہے یہ دیکھئے تو میں دیرے دیر کر کے پانی ڈالتی جا رہی ہوں اور اس طرح سے اس کا ایک پتلا پیٹر بنا کے آپ کو تیار کرنا ہے تو یہ ریڑی ہو چکا ہے اب میں اس میں ٹماتر کی چٹنی ڈال لی ہوں تو ٹماتر کی چٹنی میں میں نے ہرا دنیا ہری مرچ اور ٹماتر لہیسون ادرگ جیرے کالا نمک سفید نمک سبھی کو ڈالا اور ایک چٹنی بنا کے تیار کی ایک سائٹ میں نے پین بھی رکھ دیا ہے پین میں میں نے گھرم کر دیا مطلب کی گھرم کر دیا ہے اور اس میں میں نے ایک چمس دیل ڈالا اور دیرے دیر کر کے یہ بیٹر اسی طرح سے پھیلاتی جاؤں گی اور ایک چیلہ بنا کے تیار کرنا ہے تو یہ ریڈی ہو چکا ہے جیسے اس کا ہلکا سا کالا چینج ہوا اب میں اس کو نکال دوں گی دیرے دیرے کر کے یہ دیکھئے تو دیرے دیرے کر کے اس کو نکال کر پلٹ دی جانا ہے یہ دیکھئے کتنا سندر کالا چیلے کا اسی طرح سے ہی آپ کو یہ چیلہ بنا کے تیار کرنا ہے تو دوسری سائیڈ میں اچھے سے اس پیچولا کی ہیلپ سے پریس کرتی رہوں گی جس سے دوسری سائیڈ اچھے سے تیار ہو چکیا ہے تو بس میں نے جو آلو کا مسالہ بنایا تھا وہ بھی اس میں فیل کر دوں گی اگر آپ کے پاس آلو کا مسالہ نہ ہو آپ نورمل اسی طرح سے بنا کے دیکھیں ان کو بہت مجیدار بنتی ہے اس میں آپ پیاس ٹوماٹر کورن جو بھی آپ کے پاس سب جیابلی بلو آپ وہ اس میں فیل کر سکتے ہیں پنیر بھی فیل کر سکتے ہیں تھوڑی سی میں نے ٹوماٹر کی چٹنی ڈالی اگر آپ کے پاس ٹوماٹر کی چٹنی نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ اس میں سامر مسالہ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت مجیدار آئے گا تھوڑی سی کٹ کی ہوئی پیاس تھوڑا سا گریٹ کیا ہوا پنیر اور بس تھوڑی سی اوپر سے چٹنی بھی ڈالی یہ مجیدار چیلہ تیار ہو چکا ہے تو دیکھا آپ نے دو پرکار کی یہ ناستے آپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں وہ بھی ایک ہی بیٹر سے دونوں ہی ناستہ بہت ہی مجیدار بنے ہیں آپ کو کافی پسند آئیں گے یہ دیکھئے چیلہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ پسند آتے ہیں تو پھر سے کہوں گی چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں کومنٹ کر کے جو بتائیں آپ کو کونسا ناستہ زیادہ پسند آ رہا ہے کوئی سجیسن ناستہ جب رو دے تھینکیو